اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اصغر حیات ناظرین بھارت اور فرانس کے درمیان رافیل تیاروں کی ڈیل جو ہے وہ اس کے چرچے ہیں اور یہ اب مزید یہ ڈیل خبروں میں آ رہی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں فرانس کے نیشنل میڈیا نے رپورٹ گیا ہے کہ اس ڈیل میں بڑے پہمانے پر بے ضابطیاں پائی گئی ہیں اور اس کو رپورٹ گیا ہے بھارتی میڈیا نے کہ اس میں میڈر مین کو ایک میلین یورو ادا کیے گئے ہیں اور یہ یورو ایک میلین یورو جو ہے دس لاکھ یورو گیارن لاکھ یورو جو ہے وہ فرانس کی ایسا آوییشن نے جو ہے وہ ادا کی ہیں اس شخص کو اور اس شخص کا کردار ہے اس ڈیل کو بنوانے میں اور جو مودی کے سر پر جنگ کا بودھ سوار ہے اور جو جس طرح سے اس نے پڑوسی ممالک کے خلاف محاضر جنگ جو ہے وہ کھول رکھا ہے اس کی تمام جو کڑیاں جو ہے وہ اب جڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے مودی جب سے آیا ہے خط کام جو ہے وہ دعو پہ لگایا ہوا ہے اور کیسے جو ہے یہ جو آمن کو دعو پہ لگا کر ہتھیار خرید کر اس میں اپنے لوگ جو ہیں میڈل مین جو ہیں ان کو جو ایک میلین یورو کا جو ادا کی ہے وہ فرانس کی کمپنی سے اس نے کروائی حالات کیسے خراب کیے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور تری سیونٹی کو مقودہ کشمیر سے ختم کیا اس سے پہلے جو ہے وہ پلواما اٹیک جب سے ہوا اس کے بعد جو ہے وہ بھارت اس چیز پر کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں آ کر کوئی اس طرح کی کاروائی کرے اور پھر جب ستائیس فروری کو ہماری فواج نے ہماری پاک فضائیہ نے موت اور جواب دیا تو اس کے بعد مودی مول لٹکائے ہوئے جو ہے وہ قوم کے سامنے رو رہا تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر رافیل ہوتا تو بھارت جو ہے وہ اس کو یہ دین نہ دیکھنا پڑتا اصل میں وہ رافیل جو ہے وہ بھارت کی حفاظت کے لیے بھارتی شہریوں کی حفاظت کے لیے نہیں خرید رہا تھا بلکہ اپنی جیب کرم کرنے کے لیے اپنی کرپشن کے لیے خرید رہا تھا یہ آج واضح ہو گیا ہے کیونکہ ایک میلین شورو کی جو ہے وہ ادائیگی کی گئی ہے میڈل مین کو اور یہ فرانس کی ایویشن کمپنی کی طرف سے کی گئی ہے اور فرانس کی انٹری کرپشن ایجنسی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی تھی اور آڈٹ جب کر رہی تھی اس ڈیل کا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ادائیگی کی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نرندر موڈی کے جو ہے وہ فرنٹ مین ہیں جن کو وہ ادائیگی کی گئی ہے اب ایک تو جو رافیل ملنے کے بعد جو جشن منا رہے تھے بارتی ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ موڈی نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیسے جو ہے وہ ایک ملین یورو جو ہے اپنے فرنٹ مین کو تلوا کر اور مہنگے ترین رافیل خریدے اور کیسے وہ خطے کامل دعو پر لگا رہا ہے مہنگے ترین اس وجہ سے کہ یہ ڈیل ہوئی تھی کانگریس کے دور میں بھی اور کانگریس کے دور میں یہ ڈیل کچھ مختلف تھی اور اب یہ ڈیل جب موڈی آیا ہے اس کے بعد یہ ڈیل کچھ مختلف تھی کانگریس کے ڈیل دور میں جو ہے وہ نوے کروڑ نوے ہزار کروڑ کی یہ ڈیل ہوئی تھی اور اس میں جو تھے ایک سو چھبیس تیارے جو تھے رافیل تیارے بھارت نے خریدنے تھے کانگریس کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ نوے ہزار کروڑ کی ڈیل ہوئی تھی اور ایک سو چھبیس تیارے جو تھے وہ بھارت نے خریدنے تھے جن میں سے اٹھارہ تیارے جو تھے تیار شدہ تیارے بھارت پہنچنے تھے اور ایک سوار تیارے بھارت میں بنانے تھے اور ایک تیارہ جو ہے وہ سات سو چودہ کروڑ کا بھارت کو پڑھنا تھا لیکن اس میں ایکسٹرا کاؤسٹ ساری چیزیں ملا کر لیکن اب جو ڈیل موڈی صاحب نے کی اس میں ساٹھ ہزار کروڑ کی یہ ڈیل کی گئی اور اس میں چھتیس تیارے جو ہیں وہ رافیل تیارے فرانس سے خریدے گئے جن میں سے جن کی ایک تیارے کی کاؤسٹ جو ہے وہ سولہ سو چھتیس کروڑ بنتی ہے ایک تیارے کی کاؤسٹ اور یہ خود آپ سوچ لیں کہ تین گناہ زیادہ کاؤسٹ پر یہ اگریمنٹ کیا گیا یہ ڈیل کی گئی اور لیکن بھارت کی سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے معاملہ دبا دیا ہے بھارت کی جو آڈٹ حکام ہے انہوں نے یہ معاملہ دبا دیا ہے اور کس طرح ایک اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ دبا دیا ہے فرانس کے حوالے سے فرانس تو ویسے ہی ان چیزوں میں مشہور ہے اور فرانس کے جو لیڈران ہیں وہ قید بھی ہوتے رہتے ہیں گرفتار بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہ بیڑے سکینڈلز جو ہے وہ فرانس کے ساتھ سامنے آتے ہیں لیکن اس ٹائم جو ہے وہ بھارت میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے اور موڈی نے نہ صرف اپنی قوم کے ساتھ بلکہ اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ جو تیارے تھے جس پر وہ بہت زیادہ خوشی کا ازار جو بھارت ہے وہ کر رہا تھا بھارت کے عوام کر رہے تھے اس کے پیچھے سے ایک بھیانک سٹوری جو ہے وہ نکلی ہے جس میں یہ ایک ملین یورو جو ہے وہ ادا کیے گئے ہیں اور وہ فرانکٹ مین کو ادا کیے گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اب فرانس کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے بھارت کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کتنے کیسے ایک ڈیل میں کتنی بڑی کرپشن کی گئی ہے اور کیسے جو ہے وہ ان تیاروں کو خریدنے میں اتنی بڑی کرپشن کی گئی ہے پاکستان سے آگے نکلنے کی کوشش یا پاکستان سے آگے نکلنے کا خواب یا عوام کو بے خوب بنانے کا جو ایک سلسلہ تھا وہ کھل کر سامنے آگیا اور پاکستان نے جو بھارت کے تیارے گرائے پاکستان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ مقامی سطح پر بنائے اور دو دار چار پانچ ہمیں یہ تیارے پاکستان نے بنائے اور یہ فورس جنریشن تیارے ہیں اور بھارت کے فورس جنریشن جو تیارے تھے وہ پاکستان مک ٹونٹی ون جو ہے وہ گرائے اور اس میں وہ بھی فورس جنریشن تیارہ تھا لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے ہے کہ پاکستان نے جو فورس جنریشن تیارے بناے تھے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر جو ہے وہ پاکستان نے پرانے تیاروں کو ری پلیس کر دیا سو سے زائد جی ایف سیونٹین ٹھنڈر پاکستائیہ میں شامل ہیں لیکن بھارت نے جو تیارے کیونکہ وہ مقامی سطح پر نہیں بنا سکا اب وہ باعث سے خریدے گا اور باعث سے خریداری میں بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کرپشن موڈی صاحب کر رہے ہیں اور کھل کر اور دھرلے سے کر رہے ہیں اور کوئی ان سے سوال کرنے والا پوچھنے والا نہیں